چلے بلٹنگی شروع کر لیتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ ایسٹر کے موقع پر سیریل بم دھماکوں سے شوی لنکا دہل اٹھا ہے دھماکوں میں اب تک پچیس لوگوں کی موت کی خبر ہے دو سو سے زیادہ لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے تصویریں ہم آپ کے ٹی وی سکرین پر بھی چلا رہے ہیں چرچ کی کیا حالت ہو گئی ہے کیا استیتی ہے اس وقت دھماکوں کے بعد کی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے گھائلوں اور جو لوگ اس حادثے میں اس آتنکوادی گھٹنا جس کو کی شروعاتی طور پر شوی لنکا سرکار مان رہی ہے اس میں ایک لوگوں کی کیا حالت ہے تصویریں اس بم بلاسٹ کی چرچ اور ہوتل کو نشانہ بنایا گیا ہے تین چرچ اور تین ہوتلوں کو نشانہ بنایا گیا کولمبو اور کٹانا شہر میں یہ بلاسٹ ہوئے ہیں تین دھماکیں تو دس منٹ کے انترال پر ہوئے ہیں شوی لنکا میڈیا جو اب تک رپورٹ کر رہا ہے تازہ خبر پچیس لوگوں کی اب تک کی موت کی خبر ہے جو اب اپ ڈیٹڈ خبر ہے دو سو سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہیں اسٹر پر چرچ کے دن چرچ میں پرارتھا کے لیے جھٹے تھے تمام شدھالو اسٹر کا توہار ہے چرچوں میں کافی بھیڑ ہے اور ساتھی ہوتلوں میں بھی کافی سیلانی موجود تھے نشانہ ان دو ایسی جگہوں کو بنایا گیا ہے جہاں پر زیادہ لوگوں کی آواجاہی ہوتی ہے جہاں پر ودیشی موجود رہتے ہیں کچھ بہت یہ حملہ ممبئی کے چھبیس گیارہ حملے کی طرح ہے جہاں پر کساب اور اس کے دردانت آتنکوادیوں نے ایک سو تریپن لوگوں کی جان لے لی تھی اس پورے آتنکوادی گھٹنا میں جب ممبئی میں ہوئی تھی قریب قریب اسی طرح پر ہے کولمبو بھی ممبئی کی طرح شمدر کے کنارے بسا ہوا ہے شوی لنکا کی رازدھانی ہے اور یہ جو ہوتیل ہیں جہاں حملہ کیا گیا ہے یہ بھی ہوتیل ٹائڈنٹ اور باقی دوسری جگہوں کی طرح سمدر کے کنارے سی فیسنگ ہیں جہاں پر یہ ہیں اور ان میں ادھک تر ودیشی سیلانی آکر ٹھہرتے ہیں تصویریں آپ کو چرچ کی ہم دکھا رہے ہیں جہاں چرچ کے اندر کیا حالات ہے وہاں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دھماکے کے ٹھیک بات گھائلوں کو اٹھایا جا رہا ہے مت لوگوں کو بھی وہاں پر اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے اور تمام لوگ مدد کے لئے سکھ جڑے ہیں یہ تصویریں چرچ کے ٹھیک باہر سے سنٹ انتھونی چرچ ہے جو کی کولمبو میں ہیں تمام جانکاریاں ہم آپ کو دے رہے ہیں بھارت کی سرکار بھارتی دوتاواز کے سمپرک میں ہیں حالات پر کڑی نظر ہے ودیش منتری سشما سوراج نے ٹویٹ کی آئے ابھی ابھی اس بارے میں اور کیونکہ بھارت میں چناف کا دور ہے بھارت کے تمام علاقوں میں سرکشہ ویوستہ چناف کے لحاظ سے پہلے سے ہی کڑی ہے لیکن اس گھٹنا کے بعد اور بھارت سمجھنے کی استطیقی میں اور بھارت تیاری کر رہا ہے کہ کوئی ایسی گھٹنا نہ پیش آنے پائے لیکن سوی لنکا میں ایسٹر کے موقع پر یہ چرچ اور خوٹل میں دھماکے ہوئے ہیں ستانی سمجھ سمجھنے سار جو جانکاری مل پا رہی ہے پہلا دھماکہ قریب صبح پونے نو بجے ہوا تھا ابھی تک کسی سنگٹھن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے لیکن شک پاکستان کی ایجنسی آئی ایس آئی پر جا رہا ہے حالانکہ شروعاتی طور پر جو ایجنسیز ہیں پرشاسن ہیں جو کولمبو کا میڈیا پشلنکا کا میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اس لحاظ سے یہ پوری گھٹنا آتنکوادی گھٹنا ہی ہے جس طرح کی حالت ہے چرچ کے اندر اور باقی دوسری جگہوں پر اسے ایک بات کا انمان تو لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لو انٹنسٹی یا میڈیم انٹنسٹی بلاسٹ نہیں ہے یہ ہیوی انٹنسٹی بلاسٹ ہیں جس کے لیے ایک بڑی ماترہ میں بارود یا ویس فوٹکو کو جھٹایا گیا ہوگا اور اس کو ان جگہوں پر رکھا گیا جس کے بعد یہ دھماکے انجام دیئے گئے ممبئی کی گھٹنا اور شریف کولمبو کی آج ہوئی گھٹنا میں کیول ایک فرق ہے کہ ممبئی میں آتنکوادی کساب اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوگوں پر گولیاں برسا رہا تھا لیکن یہاں پر اب تک ایسا کوئی چہرہ یا ایسا ایسی کوئی ذمہ داری لیتا ہوا کوئی سامنے نہیں آیا ہے یعنی پردے کے پیچھے رہ کر اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے اور چھے زبان پر جو یہ گھٹنا ہوئی ہے اس کو دیکھ کر ایک بات تو صاف ہے کہ اس کو انجام دینے کے پیچھے ایک سلیپر سیل کے ساتھ ساتھ آتنکوادیوں کا ایک بڑا گروپ شامل ہو سکتا ہے یہ اس کے حالات اس پوری گھٹنا کے ساتھ آتنکوادی گھٹنا کے حالات دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے لیکن ہم لگاتا رہا آپ سے کہہ رہے ہیں تصویروں کو جتنا ہم دکھا پا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ تصویریں تھوڑی وشلت کرنے والی ہیں شروعاتی تصویریں ہیں جو کی کولمبو سے آ رہی ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی افراد تفری دیکھ پا رہے ہوں گے چرچ کے اندر بنی میج کرسی اور چرچ کی حالات دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ دھماکہ کتنا بڑا دھماکہ تھا پچیس لوگ کی موت دور سو سے زیادہ لوگ گھائل ہیں اسٹ سیریل بم بلاسٹ میں گھٹنا پر دکھ ظاہر کیا ہے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے ان دھماکوں کی کڑی نندہ کی ہے سشما سوراج گھٹنا پر ہم نے نظر بنائی ہوئی ہے ہم نظر بنائے ہوئے ہیں بھارتی دوتا واسک لگاتار سمٹرک میں ہیں بھارت کی سرکار اور تمام اپ ڈیٹس لگاتار لے رہی ہے ٹویٹ جو کیا ہے سشما سوراج نے انہوں نے کہا گھٹنا کی کڑی نندہ کرتے ہیں لگاتار بھارتی دوتا واسکے سمپرک میں ہیں گمبیر استھیتی یہ ہے اس وقت جو کی کولمبو میں گھٹت ہوئی ہے اس پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے سمدھتا ایشورہ زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس پوری گھٹنا پر جو کی شریلنکہ میں آپ سے کچھ دیر پہلے ہوئے ہیں ایشورہ اور زیادہ جانکاری کیا مل پا رہی ہے آپ کو یہ برکل جس طریقے سے تصویروں میں ساپ کردے دیکھ سکتے ہیں 25 سے زیادہ لوگ ابھی تک پشکی ہو چکے کہ وہ مارے گئے ہیں اور 200 سے زیادہ لوگ ابھی انجرن ہیں شریلنکہ کے 3-4-3 پوٹلوں میں یہ زبردست دھماکہ ہوا ہے ویدیش منتری سوشما سرائیس نے ٹویٹ کر کر کہا ہے کہ وہ لگاتار بھارتیہ ہائی کمیشن پر ٹچ میں ہیں اور اس پوری دھماکے کی کڑی نندہ کرتے ہیں ساتھی میں بھارتیہ ہائی کمیشن بھارتیہ دوتا بھارت سے لگاتار سمپک سادے ہوئے ہیں یہ دھماکہ لگبھگ پولیس کے نصار صبح 8.48 پر ہوا تھا اور ابھی تک کسی سنگٹھر نے اس حملے کی جانکاری جمعیداری نہیں لی ہے بھارتیہ ویدیش منترالہ لگاتار وہاں سے تجمے ہیں کولمبو میں دھماکوی قبر کے بعد ویدیش منترالہ نے بھارتیہ ہائی کمیشن یہ لگاتار سمپک سادے ہوئے ہیں لگاتار سمپک سادے ہوئے ہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ حالات یہاں پر کیا ہے کچھ کسی طرح کا ایجنسیز کچھ بتا پا رہی ہیں کہ اس کو کس طریقے سے لے رہی ہیں یہ میں کوئی ستانیہ میڈیا کا کہنا ہے کہ دو بڑے ہوتلوں میں نے دھماکوں کی قبر کی پوچھتی کی ہے لیکن اس بارے میں اور زیادہ جانکاری نہیں دیئے ستانیہ پولیس نے بتایا ہے کہ ابھی تک کیا پوری طرح کیسے ساپ نہیں ہو پایا کہ دھماکوں میں کتنے لوگ ہتارت ہوئے ہیں جن چٹوپ کو نجانہ بنایا گیا ہے اس میں ایک رازدانی کے اتری حصے میں اور دوسرا کولمبو کے باہر نگومبو قسمے میں بتایا جا رہا ہے اور ان دو ہوتلوں میں دھماکیں ہوئے ہیں پولیس کا ساپ طرح پر کہنا ہے کہ ابھی انیشن انویسٹیکیشن چل رہی ہیں لیکن ابھی تک کسی بھی کسی بھی سنسان نے اس پورے حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے باتیں ویدیش منتری سرسپا سوراج نے لگاتار کہا ہے کہ وہ باتیں آئی کمیشتر کے سمپرک میں ہیں اور اسپسیف کی پوری طریقے سے پر نظر بنائے ہوئے ہیں بہت شکریہ آئیشو رجین اس تمام جانکاری کے لیے ہم لگاتار تین تصویریں دیکھ پا رہے ہیں اس وقت تین تصویریں کولمبو کے الگ الگ علاقوں سے آ رہی ہیں چھے جگہ دھماکیں ہوئے ہیں اور ایسی جانکاری ہے کہ تین دھماکیں تو دس منٹ کے انترال پر ہوئے اور ان میں ہوتلوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ ہوتل جہاں پر ویدیشی سیلانی آ کر رکھتے تھے جہاں پر بھیڑ بھاڑ رہتی تھی اور اس سے بھی بڑی بات آج اسٹر کا پوتر موقع ہے آج کے دن چرچ میں تمام لوگ شردھالو پہنچتے ہیں اور چرچ بھاری بھیڑ سے بھرا رہتا ہے لہٰذا ان چرچوں کو نشانہ بنائے گیا یعنی ایک بات تو تہہے کہ جس نے بھی اس آتنپادی گھٹنا کو انجام دیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں نقصان پہنچانا چاہتا تھا پچیس لوگوں کی موت ہے دو سو کے قریب لوگ غائل ہیں اس پورے گھٹنا کرم میں ہم یہاں پر یہ بات لگاتار بتا رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی اس گھٹنا کو انجام دیا ہے ایسٹر کا موقع چننا اور ہوتلوں کو چننا یعنی ایک بات صاف ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی یہ سازش تھی جس پر ایجنسی ایجنسیز کی نگاہ ہے جانچ کے دوران اس بندو پر ان کا زور رہے گا کیونکہ ایسٹر کے موقع پر چرچ کو نشانہ بنانا اور اس کے ساتھ ہوتلوں کو شیلنگ کا سرکار نے مائی اس وقت بڑی خبر آپاد بیٹھک بلا لیے امرجنسی میٹنگ کیابنٹ کی بیٹھک بلا لیے پردان منطری نے امرجنسی بیٹھک اس پورے حالات کو دیکھتے ہوئے آتن کی حملے میں اب تک پچھیس کی موت دو سو سے زیادہ لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں سنکھا بڑھ سکتی ہے اس پورے گھٹنا کرم میں مانا جا رہا ہے کہ سنکھا بڑھ سکتی ہے اور حالات ابھی فی الحال وہاں پر افراد تفریج جیسے ہی ہیں شنگل شنگا سے آرے اس بڑی خبر پہنوائے لگاتار نظر بنی ہوئی ہے آپ ڈیٹس لگاتار آپ تک لاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے آپ کو حال وہاں کا لگاتار بتاتے رہیں چھوڑ سبیک کا وقت ہے فیلاج جلد حاضر ہوتے ہیں